اسلام علیکم حاضرین کراچی سندھ ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ ناظرین اگلے 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ سندھ کے اکثر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ مسلہ دار بارشوں کے مقانات موجود ہیں مونسون کا طاقتور سسٹم صوبہ سندھ کو متاثر کرے گا جس کے باعث صوبہ سندھ کے اکثر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ مسلہ دار بارش دیکھنے کو ملے گی موسمی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بہت شکریہ ناظرین اگلے جو 20 گھنٹوں کے دوران نگر پارکر اسلام کوٹ چاچروں مٹھی کے علاقے شامل ہیں عمر کوٹ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود مرپور خاص سانکڑ ڈگری ماتلی بدین کے علاقے شامل ہیں شہداد پر نواب شاہ کے علاقے شامل ہیں ہیدر آباد کے علاقے شامل ہیں نوری آباد تھٹھا کے علاقے شامل ہیں گھاروں کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں گرد جمع کے ساتھ مصلہ دھار بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کراچی میں بھی بارش کے کافی اچھے امکانات موجود ہیں آج بھی کراچ میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے بارشوں کا جو سسٹم ہے وہ کراچی میں کل سے شدت کے ساتھ آئے گا اور کل 24 جولائے 25 اور 26 جولائے کے دنوں میں کراچی میں زبردست مسلح دار بارش دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ شہداد پرخ ہپرو کے علاقے شامل رہیں گے سیون دادو کے علاقے شامل رہیں گے نوشرو فروز کے علاقے شامل رہیں گے ہنگورجا کے علاقے شامل رہیں گے ان علاقوں میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں دادو کے علاقے شامل رہیں گے مورو کے علاقے شامل رہیں گے اس کے علاوہ کنڈی آرو ہنگورجا گمبٹ کے علاقے شامل ہیں خیرپور کے علاقے شامل ہیں چونڈگو کے علاقے شامل ہیں لارکانہ کے علاقے شامل رہیں گے رتو دیرو شہداد کوٹ شکارپور کے علاقے شامل رہیں گے سکھر کے علاقے شامل رہیں گے پنو آقل کے علاقے شامل رہیں گے ان علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ مسلہ دہار بارشوں کے امکانات موجود ہیں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ سندھ میں بارشوں کا سسٹم جو ہے وہ زبردست بارشوں کا باعث بنے گا صوبہ سندھ کے اکثر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ مسلہ دہار بارش کے امکانات موجود ہیں